انسانوں سے زیادہ تو جانور وفادار ہوتے ہیں اور ما شاء اللہ سے ہیپی جوینٹ فیملی کی یہ جو ڈاغ ہے یا آئی دنگ فیمل لوگ ہے تو اس کا پیار دیکھیں کہ وہ کتنے دنوں بعد آئیں ہیں اور پھر وہ واپس جیسے وہ آئیں ہیں اور اس کو جیسے ایک خوشبو آ جاتی ہے اپنے مالک کی اور وہ بھاگی بھاگی آتی ہے اور اس کا پیار چیک کریں کہ وہ کیسے لوٹ پوٹ ہو کے مطلب پیار دکھا رہی ہوتی ہے کہ کتنی اس کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ واپس آگئے ہیں تو اسی طرح میں کہتی ہوں انسان اتنے وفادار کبھی نہیں ہوتے جو جہتا ٹائم ہے جس کے لئے آپ جتنا اچھا کریں گے نا وہ اتنا ہی آپ کے ساتھ برا کرے گا اور آپ نے دیکھا ہے ایسی فیملی جو ہیپی فیملی کی وجہ سے اسمان تک چلے گئے ہیں لیکن انہی نے انہی کی پیٹھ میں خنجر گھوم دیا تو میں کہتی ہوں جنور وفادار ہے لیکن انسان نہیں بہت منافق ہیں یہ لوگ بہت منافق اتنے منافق ہوتے ہیں میں کہتی ہوں کہ وہ رییکشنز والوں کو لگا دیتے ہیں پیچھے خود تو سائیڈ پر بیٹھ جاتے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے ہیپی فیملی کے ساتھ خود وہ لوگ سائیڈ پر بیٹھ کے ہیں آپ کو بتاؤ کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں خود وہ سائیڈ پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہیپی فیملی کے پیچھے جو رییکشن والی ماسی لگا دی ہے نا تو وہ روز صبح شام ان سے پوچھتی ہے ہاں بتائیں مجھے فلان چیز بتائیں فلان بتائیں ہاں ایسا نہیں تو ایسا ہے ایسا نہیں جب وہ خود سے اوڑ پٹانگ لگاتی ہے آئیڈیا لگاتی ہے وہ غلط ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے جا کے دوبارہ پوچھتی ہے کہ اب بتائیں میں نے کچھ نہ کچھ تو اگلوانا ہے کچھ نہ کچھ تو اگلنا ہے میڈیا پہ تو پلیز مجھے بتائیں اور وہ منافق لوگ اس کو بتاتے ہیں اور وہ گند اگلتی ہے ایسی ایک رییکشن والی ہے تو میں یہی کہوں گی کہ انسانوں سے اچھے تو وہ جانور ہے وہ ڈاغ ہے جو آج بھی ان کے ساتھ سنسیر ہے لائل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورد امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدلہ ہم بھی خیریت سے ہیں سب سے پہلے تو جس جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فوراں سے سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن ضرور پرس کیا کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پونٹ دی رہیں لائک شیئر کرنا نہ بھولیں جی تو فیورز آج بات کرتے ہیں ہیپی فیملی پر سعیدہ منظور کل ان کی جو ویڈیو آئی اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ سسرال پر کچھ باتیں ہو رہی ہیں میرے کہ میں وہاں کیوں نہیں جاتی یا جاتی ہوں یا ان کے ساتھ میرا کیا ریلیشن ہے کس طرح کا ریلیشن بنا ہوا ہے کیا ایشو بنے ہوئے ہیں چو بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو مطلب جو آج ان کی ویڈیو آئے گی اس میں وہ بتائیں گی اور دوسری بات انہوں نے کی کہ اب ہمارا گھر وہاں پہ کیوں نہیں بن رہا جہاں پہ وہ بنانا چاہ رہی تھی وہاں پہ کیا ایشو ہے یا اب وہ اپنا گھر یہاں پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ یہ سب باتیں تو دیکھیں میں مجھے بہت دکھ ہوا انہوں نے آج یہ ایکسپلین کیا لیکن کافی سارے ویورز کہہ رہے تھے کہ وہ اس چیز کو ایکسپلین کریں تو چلیں اچھا ہے انہوں نے یہ بات بھی کر دی لیکن بہت سے لوگوں نے انہیں اتنا مجبور کیا ہے اتنا مجبور کیا ہے کہ وہ آخر یہ سب کہنے پہ مجبور ہوئی ہیں اور میں کہتی ہوں اچھی بات ہے کہ ایک طرف سے وہ اپنے آپ کو کلیر بھی کر رہی ہیں کیونکہ اس بات پہ بہت زیادہ رییکشن والے باتیں کر رہے تھے کافی سارے رییکشن والے سے ہیں جو اس بات کو بہت اچھال رہے تھے سسرال والی بات کو اور دوسرا ان کا گھر کہاں بن رہا ہے کہاں نہیں بن رہا تو رییکشن دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگ پچھلی ویڈیوز کو اپن کریں اور وہاں سے ان کی غلطیاں ڈھونیں ان کی باتوں پہ جہاں پہ کئی غلط بول دیا یا کہیں پہ کچھ الفاظ انہوں نے کٹ کر دیے ان کو اٹھائیں اور ان پہ شروع ہو جائیں ابھی بھی ایسے ہی ہو رہا ہے آپ رییکشن دیں فریش ویلوگ پہ رییکشن دیں نہ کہ پچھلے ویلوگز کو اٹھائیں اور پھر ان کی اتنی انسلٹ کریں اتنی انسلٹ کریں کہ حد ہو جائے اور اب یاد رکھیں رییکشن والوں کو میں کہہ رہی ہوں اگر آپ کی ویوز آتے ہیں تو ان ویلوگرز کی وجہ سے آتے ہیں جن پہ آپ رییکشن دی رہے ہیں ان کے چاہنے والے آپ کو جا کے واج کرتے ہیں ان کے چاہنے والے آپ کو ویوز دیتے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں ان کے چاہنے والوں کے بارے میں تو آپ لوگ جس خوشوہمی میں ہیں رییکشن والوں کو میں کہوں گی کہ یہ آپ کے پاس جو ویورز آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ ان ویلوگرز کے ویورز ہیں یہ ان کو دیکھنے والے ہیں یہ ان کے ویورز ہیں جو ان کو واج کرتے ہیں وہ مجبورا جب آپ کا دھم نل دیکھتے ہیں اپنے چاہنے والے ویلوگرز کا نام دیکھتے ہیں جیسے ہیپی جوانٹ فیملی کا نام ہے اس کے چاہنے والے جب دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کی جاری ہے تو وہ جاگ کے ریاکشن پہ اس ریاکشن والی آنٹی ہے یا انکل ہے یا امی ہے یا ابو ہے یا چچو ہے جو بھی ہے جو بھی ریاکشن دے رہے ہیں ان کو جا کے سنتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ویلوگرز ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا بول رہے ہیں اور وہ آپ کو ویوز دیتے ہیں یاد رکھئے گا وہ آپ کو واج ٹائم دیتے ہیں وہ آپ کو ویوز دیتے ہیں اور کس کی بدولت صرف اور صرف ان ویلوگرز کی بدولت آپ ریاکشن والوں کو واج ٹائم ملتا ہے ویوز ملتے ہیں آپ کی خوش فہمی میں آج دور کر دوں کہ بڑی بڑی ریاکشن والے کہتے ہیں ہماری وجہ سے آپ کے چینل کو ویوز ملتے ہیں آپ کے چینل پہ لوگ جا کے دیکھتے ہیں نہیں آپ کی وجہ سے نہیں ان ویلوگرز کی وجہ سے آپ کو لوگ دیکھتے ہیں نہیں تو آپ کی اوڑ پٹانگ باتیں کون سنتا ہے جو آپ الٹی سیدھی باتیں جھوٹ پھلا رہے ہوتے ہیں ان کو کون سنتا ہے کوئی بھی نہیں سنتا ٹھیک ہے تو یہ ان ریاکشن چینل کی وجہ سے آج سائدہ سسٹر کو بھی ایکسپلینیشن دینی پڑ گی ہے تو اچھی بات ہے جب بندہ لوائل ہو اپنے ویورز کے ساتھ جب بندہ سچ پہ کھڑا ہو تو اس کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور اللہ اور بھی حمد سائدہ سسٹر کو اسی طرح زوردار تھپڑ لگانے کے آپ لوگوں کے موہ پہ جو ریاکشنز والے بار بار سوالات کرتے ہیں اور ان کے ویورز کو مجبور کرتے ہیں سوالات کرنے پر ان ریاکشن والوں کی وجہ سے ان کے ویورز مجبور کرتے ہیں کہ چلیں وہ جو بکواس کر رہا ہے فلاں بندہ یا فلاں بندی جو بھی ریاکشن والا ہے صرف اس کا آنسر تو کلیر کریں تو ویورز جو ہے وہ مجبور کر دیتے ہیں تو ان ویورز کی چاہت میں آج سائدہ سسٹر آج جو ویڈیو بنائیں گی اس پہ ضرور آپ کو آنسر کریں گی انشاءاللہ اور صرف اور صرف اپنے ویورز کی چاہت میں نہ کہ ریاکشن والوں کی وجہ سے چیتو ویورز اب آپ سب نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ریاکشن والے کیا کر رہے ہیں کیا یہ کوئی پوزیٹیف چیزیں دکھا رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ فتنا فساد یہ سب کچھ کر رہے ہیں باقی اور کچھ بھی نہیں ہے چلیں جو بیورز جس جسے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ